بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ سب کی دعاں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں حضرین جو ریسی پی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے کشمیری چائے پنک ٹی اور کلابی چائے اور اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی گرین سبز پتی ہمیں چاہیے ہوگی کشمیری چائے جو ہے چار شمچ بادیان کے پھول ہمیں دو سے تین عدد چاہیے ہوں گے سبز الائچی ہمیں پانچ سے چھین عدد چاہیے ہوگی اور دو چھوٹے رگڑے دار چینی کے ہمیں چاہیے ہوں گے میٹا سوڑا ہمیں چاہیے تھوڑا سا چینی چاہیے ہمیں اس بیزائی کا بادام اور پستہ چاہیے ہمیں اور تھنڈا پانی چاہیے چاہیے آپ اس کو فریج میں رکھ کے اچھا تھنڈا کر لیں اور اب ہم اس کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ پانی کا اس کپ سے ہم پانی کو ناپ لیں گے ایک کپ پانی کا ہم نے بھرا ہے اور اب ہم اس کو سوس پینوڈ ڈالیں گے آپ جتنی بھی بھرانا چاہیے اس طرح آپ ناپ کر پانی ڈال سکتے ہیں تین کپ پانی کے ہم اس میں شامل کریں گے پہلا کپ ہم نے بھرا ہے اور پانی کا اس میں ڈال دیا ہے اور ناظرین دوسرا کپ ہم ڈالیں گے پانی کا سردی آج بہت زیادہ ہے کیونکہ کل یہاں پر بارش ہوتی رہی آج بارش تو نہیں ہوئی لیکن سردی بہت ہے دوسرا کپ ہم نے ڈال دیا تینوں کپ پانی کے ڈال دیا تینوں کپ پانی کے ڈالنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جو الائچی بادیان کے پول اور دارچی نے ہم نے رکھی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور سب سپتی جو ہم نے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دی ہے ابھی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ہم نے ڈال دی ہے اور اب ہم چولہ جلا دیں گے جتنا پانی چھنڈا ہوگا اتنا مزے کا اس میں رکلر آئے اتنی ہی یہ مزے کی بنیں گے اب ہم نے چولہ جلا دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ اس میں اوبال آنے لگے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور جب اس میں اوبال آنے لگیں گے تو پھر ہم اس میں نمک اور میٹھا سوڈا شامل کریں گے نمک مجھے پسند نہیں ہے میں نہیں ڈال دوں گی آپ لوگ اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈھک کی ہم نے رکھ دیا ہے اب اس میں اوبال آنا شروع ہوں گے تو میں پھر آپ کو یہ دیکھیں ناظرین اوبال آنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کا ڈھکن اتار دیں گے اور اس میں میں نے میٹھا سوڈا ڈالا ہے تھوڑا سا نمک مجھے نہیں پسند میں نے نہیں ڈالا اور اب ہم اس کو پھینٹنا شروع کریں گے اور اس کے کیوے کو ایسی ہی بنانا ہے اس کو مسلسل پھینٹتے رہنا ہے تاکہ اس میں اچھا کلر آئے اور مزے کی کشمیری چائے تیار ہو جائے اس کو ہم لوگ ایسے ہی پھینٹتے رہیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ تقریباً ایک کپ رہ جائے اور بہت گاڑا کہوہ بنجا اور اچھا کلر اس میں آ جائے اس میں میٹھا سوڈا شامل کیا اس وجہ سے اس میں تھوڑا تھوڑا جھاگ بان رہا ہے اور اس کو مسلسلہ سے ہی پھینٹتے رہنا ہے آپ لوگ اگر پھینٹی بنا چکے ہیں تو بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا کیسی بنی کشمیری چائے اور اگر نہیں بنائی تو بنا کر ضرور دیکھیں گے اس ریسپی سے بہت آسان ریسپی اور بہت مزے کی بنیں گی یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے اس کو پھینٹے رہا ہے یہاں تک کہ یہ کیوہ ایک کپ باقی رہ جائے بہت گاڑا ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا کیوہ یا جگوہ بہت گاڑا ہو چکا ہے اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلر اس میں پہلی ہی بار میں آ چکا ہے یہ دیکھیں ابھی ریل میں یہ بہت بہت خوبصورت کلر ماشاءاللہ لگ رہا ہے اور اب ہم اس میں اور پانی ایڈ کریں گے یہ بہت خوبصورت کلر آ چکا ہے لیکن مزید اچھا کلر لانے کے لیے ابھی ہم اس کو اور پکائیں گے اور پھینٹیں گے اس کو یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں اور پانی شامل کرنا ہے ایک کپ پانی ہم اس میں اور شامل کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں ناظرین پانی ہم نے شامل کر دیا ہے اور کتنا ہی نہیں ایک کپ پانی ہم اس میں اور بھی شامل کریں گے کلر آپ کو نظر آ رہا ہے بہت پیارا کلر نکل رہا ہے اب ہم اس میں ایک کپ اور پانی شامل کر دیں گے تھنڈا پانی شامل کرنا ہے چاہے آپ فریج میں رکھ کے اس کو اچھا سا تھنڈا کر کے پھر اس سے چائے بنائیں یہ دیکھیں بہت پیارا کلر آ رہا ہے اب ہم اس کو پھر پکائیں گے اور جب یہ بلکل گاہڑا رہ جائے گا پھر ہم اس کو اتار کر اس سے چائے بنائیں گے اس کو پھینٹے رہنا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت کلر آ رہا ہے ماشاءاللہ اور اسی ٹیکنیک سے آپ نے بنانی ہے انشاءاللہ آپ کی پینک ٹی جو ہے کشمیری چائے ہے پرفیکٹ بنیں گی یہ دیکھیں اس کو ایسے گھوماتے رہنا ہے چمچ کو پانی کو ایسے ہی اس میں پھینٹے رہنا ہے اور اسی سے اس میں ذائقہ بھی آئے گا اور اس میں کلر بھی آئے گا ماشاءاللہ بہت پیارا کلر آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب یہ جیسے ہی ریڈی ہوگا ہم اس کو چھان لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو تقریباً ایک ہفتے اچھے دن کے لئے آپ آرام سے اس کو رکھ سکتے ہیں کسی شیشے کے جار میں اور جب بھی آپ کا دل کریں آپ دودھ کو گرم کریں اس میں چینی ایڈ کرے ہیں اور اس میں یہ کیوہ ایڈ کر کے آرام سے چائے بنا کے آپ پی سکتے ہیں جو لوگ تازہ نہیں اس کو بنا سکتے وہ ایسے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں دیکھیں بہت خوبصورت کلر آ چکا ہے بس اب تھوڑی دیل بعد میں اس کو چھان لوں گی مجھے تو چائے بہت پسند ہے آپ لوگ بتائیے گا میرے ویورز جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو چائے پسند ہے یا نہیں ہے کومٹ بکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور بہت میند سے ویڈیو بناتی ہوں پلیز میری پوری ویڈیو کو دیکھئے گا اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں اب ہم اس کو چھاننے لگیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو چھان لیا ہے اور چھاننے کے بعد یہ دیکھیں میں نے بادام اور پستے کو چھوٹا چھوٹا باریک اس کو چوب کر لیا ہے کٹ کر لیا ہے اور یہ کیوہ بھی ہم نے چھان کے رکھ لیا ہے اب ہم اس سے چائے بناتے ہیں کچھ لوگ اس چائے میں کریم بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پسند ہم صرف اس کو خالص دودھ سے بنائیں گے اور جتنا گاڑا اور خالص دودھ ہوگا اتنی یہ مزے کی بنیں گی لیکن ناظرین اب ہم اس کی چائے بناتے ہیں اور جتنی کپ آپ نے بنانے ہیں اتنا آپ دودھ ایڈ کریں اور اس کو گرم ہونے کے لیے رکھیں یہ ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق دودھ اس میں ڈال لیا ہے اور جب دودھ گرم ہوگا تو اس میں چینی آئٹ کریں گے اس کو بالانے کے پاس جتنا کلر ہمیں پسند ہوگا اتنا کیوا ہم اس میں آئٹ کر لیں گے اب میں یہاں پہ اپنا کپ تیار کر لیتی ہوں جو کہ میں نے خود مزے سے وائٹ کے پینا ہے اس کپ میں میں نے یہ بست اور بادام جو کرش کر کے رکھے تھے وہ اس میں ڈالنے لگی ہوں اور تھوڑے سے میں رکھ لوں گی جو میں اوپر سے ڈالوں گی تانکہ چائے مجھے اور بھی مزے کی لگے یہ دیکھیں اب ہمارا دودھ گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں چینی آئٹ کریں گے اور چینی آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں جو لوگ نہیں پیتے وہ نہ ڈالیں کیونکہ اگر نمک ڈالا ہوگا تو اس کا ٹیسٹ ہوگا ویسے ہی اگر آپ چینی نہیں بھی پینا جاتے تو میں نے اس میں چینی آئٹ کر دی اور اب جیسے بالا اے گا میں اس میں کیوہ آئٹ کر دوں گی یہ دیکھیں میں کیوہ ڈال رہی ہوں آپ کو جتنا کلر پسند ہو آپ اتنا کیوہ اس میں ایڈ کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر آگیا ہے لیکن مجھے اتنا کلر پسند نہیں ہے ناظرین یہ بہت اچھا کلر آیا ہے لیکن ویڈیو میں اتنا اچھا نہیں آرہا ہے آگے جائے کپ میں میں جب اس کو ڈالوں گی تو بہت اچھا کلر آئے گا کیونکہ کپ میں اچھا کلر نظر آرہا ہے یہ دیکھیں ناظرین بہت خوبصورت کلر آگیا لیکن میرے لئے یہ کافی نہیں ہے میں اس میں اور ڈالوں گی آپ کچھ جتنا کلر پسند ہو جتنا ڈال آپ اس کو کرنا چاہتے ہوں آپ اس میں اتنا کیا وائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس میں ڈال دیا ہے اور میں اس میں ابھی تھوڑا سا اور بھی ڈالوں گی کہ مجھے ابھی بھی کلر ہلکا لگ رہا ہے اپنے حساب سے آپ اپنے ذائقے جیسا آپ کی نظروں کو اچھا لگ تو آپ ویسا بنائیے گا اب میں اس میں اور ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سکیوہ میں اس میں اور ریڈ کروں گی دیکھیں اب آئے گا بہت مزے کا کلر اور بس ہماری چائے ہو چکی ہے کشمیری چائے ریڈی اب اس کو کپ میں نکالیں اور سردی کے موسم میں چھنٹی چھنٹی ہوا چل رہی ہے بیٹ کس سب مل کے انجوائے کریں گے آپ لوگ اگر میرے شامل ہونا چاہتے ہیں تو گھر میں میرے ریسیپی سے بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا مجھے کمیٹ کر کہ آپ ریسیپی کیسی لگی اب میں چھنٹی کپ میں نکال لی ہے اور بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اور میرا جلدی سے پینے کو دل کر رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور انشاءاللہ بینے میں بھی اتنے ہی مزے گی ہے اب میں اس کو ڈش میں نکال کر رکھوں گی اور اس پر جو بادام میں رکھے تھے وہ ڈال دوں گی اور میری چاہے تیار ہو چکی ہے ویورز آپ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دمانا مت بھولئے گا اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اور دوسروں کی زندگی میں آسانیا پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دے اور دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آنے والی ہر مسئبت ہر بلا اور ہر بیماری سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے آمین سمہ آمین اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ